اسلام علیکم دوستو میں ہوں توقیر جروار آپ دیکھ رہے ہیں توقیر جروار یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کشمیری تیرہ جولائی کو یوم شہدہ کشمیر مناتے ہیں تیرہ جولائی کو ایسا کون سا سانحہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے کشمیری ہر سال تیرہ جولائی کو یوم شہدہ کشمیر مناتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تیرہ جولائی انیس سو اکتیس یہ وہ سیاہ دن تھا جب کشمیری سری نگر کے سنٹر جیل کے سامنے احتجاج کر رہے تھے یہ احتجاج قرآن پاک کے بے حرمتی کے ایک وائکے کے خلاف ہو رہا تھا اس احتجاج کے نتیجے میں کشمیری رہنماؤں پر جھوٹے مقدمات بنا دیے گئے تھے اور انہیں گرفتیار کر لیا گیا تھا گرفتیار کشمیری رہنماؤں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سنٹر جیل سری نگر کے بہر کشمیری مسلمان سرہ پہ احتجاج تھے ابھی احتجاج جاری تھا کہ زہر کی ناماز کا وقت ہو گیا ان مظاہرین میں سے ایک جوان نے آذان بلند کی کافر فوجیوں سے اللہ کی بڑائی برداشت نہ ہو سکی ڈوگرا فوجیوں نے آذان دینے والے پر فیرنگ شروع کر دی جس سے وہ جوان شہید ہو گیا اس کے فوراں بعد ایک بہمت جوان نے اٹھ کر آذان جاری رکھی اس بہمت جوان نے ابھی آذان کے دو الفاظ ہی کہے تھے کہ اسے بھی گولیوں سے چھلنی کر کے شہید کر دیا گیا پھر ایک اور جوان اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور آذان جاری رکھی ظالم بدبخت کافروں نے اسے بھی شہید کر دیا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا ایک کے بعد ایک جوان اللہ کی بڑائی بیان کرتا گیا اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا گیا اس طرح سے آذان کے مکمل ہونے تک بائیس جوانوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی تھی اللہ اکبر اس اہمان افروز وائکے نے پوری ریاست کشمیر سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں میں آگ لگا دی اور کشمیر میں جد و جہد آزادی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اسی روز تیرہ جولائی انیس سو اکتیس سے لے کر آج تک کشمیری ہر سال تیرہ جولائی کو یوم شہدہ کشمیر مناتے ہیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا دھیر سر خیال رکھیں اللہ حافظ